مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ نوکے قلم سے کرسی سے خداسما سے پوچھ تو بیٹے کی دل میں بیٹے کے دل میں گرترہ حب علی نہیں بیٹا کہاں سے آیا ہے بیٹے کی ماں سے پوچھ بیٹے کے دل میں بیٹے کے دل میں گرترہ حب علی نہیں بیٹا کہاں سے آیا ہے بیٹے کی ماں سے پوچھ دیکھئے آپ حضرات آہستہ آہستہ فرش مسررت کی طرف آ رہے ہیں آپ حضرات سے گزاری سے کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر شبی گوپالپوری بہترین لہجہ بہترین ترنم اور عرصہ کم عمری میں نہائی تھی شہرت کے حامل شہرت انہیں ملی ہے میں ان کو آپ حضرات کے ادھانیاں لیا کہ حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ خوش ہیں دولت و سروت کو دیکھ کر کچھ لوگ خوش ہیں دولت و سروت کو دیکھ کر میں خوش ہوں خود میں جذبہ مدھت کو دیکھ کر میں خوش ہوں خود میں جذبہ مدھت کو دیکھ کر تو مولا کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار سب کچھ وہاں سے ملتا ہے نیت کو دیکھ کر مولا کی بارگاہ میں ہر ایک کا ہے وقار سب کچھ وہاں سے ملتا ہے نیت کو دیکھ کر آپ حضرات اپنے گھروں سے یہ قصد کر کے آئے ہیں یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ جسن خالقیں نحج البلاغہ میں شرکت کرنے جا رہے ہیں فرش مسررت پہ بٹھیں گے ثواب حاصل کریں گے لہٰذا میں آپ سے گزارش کرنا ہوں کہ آپ حضرات فرش مسررت پہ ترشیب لے آئیں اور ثواب میں اضافہ فرمائیں میں گزارش کرنے جا رہا ہوں نہائی تھی بہترین لب و لہجے کے بہترین شاعر جناب شبی صاحب کو پال پوری سے کوئی تصریف لے آئیں نہ رہے سلوات سے آپ حضرات خیر مقدم فرمائیں حضرین محفظ السلام علیکم ورحمت اللہ میں تو سنانے کیلئے آیا ہوں سب سے پہلے اس جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے ہمارے امام دمانہ کی خدمت میں تبریق و تہنیت پیش کرتا ہوں مصرہ اسی پہ میں کچھ اشار پیش کرتا ہوں پیروی کرنی پڑے گی حیدر کرار کی میں مطلع پڑھنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا توہ سا قریب آ جائیں آ جائیں گے تو پھر مطلع پیش کر دوں گا تب تک انتظار کروں گا سلوات پڑھتے ہوئے چلے ہیں آپ لوگ آ جائیں آ جائیں قریب آ جائیں اب سب کا نام تمہیں جانتا نہیں ہوں کہ نام لے لے کے بولا ہوں لہٰذا آپ لوگ سلوات پڑھتے ہوئے چلے آئیں ملعظہ فرمائیں ملعظہ فرمائیں دیکھیں پیروی کرنی پڑے گی حیدر کرار کی مطلع پیش کرتا ہوں ملعظہ فرمائیں میں نے جب مد ہو سنائے اطرت اطغار کی ملعظہ فرمائیں میں نے جب مد ہو سنائے اطرت اطغار کی دوسرے مصرے سے مجھے لگ جانا چاہیے کہ مجھے کتنا دیر پڑنا ہے ملعظہ فرمائیں ملعظہ فرمائیں آجائیں ہسلا ملے گا مسلسل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور ہم کو ذرا برابر بھی اس بات کی یہ نہیں رہے گی کہ ہماری آواز بجی ہوئی ہے بیٹھی ہوئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اچھا سنیں گے تو آواز بھی کھل جائے گی انشاءاللہ اکثر بات پڑھ دیں محمد والے محمد پر محمد والے محمد پر میں نے جب مد ہو سنائے اطرتِ اطغار کی خلد سے حاصل دعائے میشہ میں تم مار کی فضیلت ملعظہ فرمائیں روز و شب کٹتے ہیں اپنے مدہ اہل بیت میں ملعظہ فرمائیں روز و شب کٹتے ہیں اپنے مدہ اہل بیت میں ہے خدا کا شکر کے فرصت نہیں بیکار کی ہے خدا کا شکر کے فرصت نہیں بیکار کی ہے خدا کا شکر کے فرصت نہیں بیکار کی گود میں ہیدر کو لے کر چومتے ہیں دست پا ملعظہ فرمائیں تاریخ کی مناسبت سے شیر پیش کر رہا ہوں گود میں گود میں خدا ہم محمد محمد اور ہم بھی جایا نہیں ہونے دیں گی یاد رکھی گود میں ہیدر ہیدر کنے کر چومتے ہیں دست تپا دید کے قابل خوشی ہے احمد مختار کی دید کے قابل دید کے قابل خوشی ہے احمد مختار کی اور ہر چاہنے والے کی مولا کے چاہنے والے کی زبان مولا فرمائے دیکھیں گے موت کا شدت سے یوں رہتا ہے ہم کو انتظار مولا فرمائے موت کا شدت سے یوں رہتا ہے ہم کو اتظار بس یہی ترکیب ہے مولا تیرے دیدار کی بس یہی ترکیب ہے مولا تیرے دیدار کی بس یہی ترکیب ہے مولا تیرے دیدار کی ایک باوازے بلند آرہ سلوات پڑھ دیں شمس آپ بھی آجائیں ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر اور جو باہر ازاد کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں فرش مسررت پر آ جائیں بہت جگہ ہے اور جگہ نہیں بھی رہے گی تو ہم جگہ دلا دیں گے آپ کو چلیں آئیں آپ لوگ سلوات پڑھتے ہوئے آج تیرہ رجب کی محفل ہے ہاں ہاں ضرور انشاءاللہ ایک سلوات موت کا شیطت سے یوں رہتا ہے ہم کو التظار بس یہی ترکیب ہے مولا تیرے دیدار کی بس یہی ترکیب ہے آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں مولادہ فرمائے دیکھیں شیئر نام ہے درکالیا چہرے کی رنگتیں اڑ گئی نہیں نہیں تھوڑا سا پیچھے والوں کو لگ رہا اردو سمجھ میں نہیں آرہی پیچھے سوال داد دے دے تو اچھا لگتا نام ہیدر کالیا چہرے کی رنگت اڑ گئی دوست تو پہچان ہے یہ دین کے غاندار کی دوست تو پہچان ہے یہ دین کے غاندار کی بیٹا تم نے نعرہ لگایا نا اب تمہارے لئے ایک شیئر پیش کرتا ہوں نا رہے حیدر سے یا پھر ماتم شابیر سے نا رہے حیدر سے یا پھر ماتم شابیر سے اس طرح ظلم و ستم کی کی زندگی زندگی دوش بار کی اس طرح ظلم و ستم کی زندگی دشفار کی ایک قیمتی شعر مولادہ فرمائے دیکھیں گے شم صاحب شبروز صاحب مولادہ فرمائے ایک قیمتی شعر پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ یہ شعر یاد رہ جائے گا مولادہ فرمائے ایک سردار نبوت ایک اماموں کا امام مولادہ فرمائے دیکھیں گے ایک سردار نبوت ایک اماموں کا امام دو زمانت ہے ابو طالب تیرے کردار مولادہ فرمائے دیکھیں گے مولادہ فرمائے دیکھیں گے جی ہیں جی ہیں ایک سردار نبوت ایک اماموں کا امام دو زمانت ہے ابو طالب تیرے کردار کی دو زمانت ہے ابو طالب تیرے کردار کی تضمین کا شعر مولادہ فرمائیں دیکھیں گے مولادہ فرمائیں دو زمانت ہے ابو طالب تیرے کردار کی تم ہو کیا تم ہو کیا جس کو خلافت دے رہے ہو خود اسے تم ہو کیا تم ہو کیا جس کو خلافت دے رہے ہو خود اسے تم ہو کیا تم ہو کیا جس کو خلافت دے رہے ہو خود اسے پیر بھی کرنی پڑے گی حیدر کردار کی پیر بھی کرنی پڑے گی پیر بھی کرنی پڑے گی حیدر کردار کی آپ بہت اچھا مصرے طرح پہ سنتے ہیں لہذا میں نے زیادہ شعر کہہ کہا ہوا ہے آپ کو سنانے کے لیے مولادہ فرمائیں دیکھیں گے چیونٹیوں کے بے میں بھی چھپ کریں نہ بچ پائے ادو شام و کوفہ میں چلی تلوار جب مخدار کی چوچا موکوفہ میں چلی تلوار جب مخدار کی اور ہر مولا کے چانے والے جو زوار ہیں جو ظاہر ہیں امام حسین ہیں ان کے لیے ایک شعر پیش کرتا ہوں ان کی فضیلت پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائیں وہ کفر کی شکل میں لاتے ہیں اپنی زندگی وہ کفر کی شکل میں لاتے ہیں اپنی زندگی کیا بتاؤں منزلت شبیر کے زنبار کی کیا بتاؤں منزلت شبیر کے زنبار کی اور ایک شعر حالات حضرہ پر مولا کی مدھت میوزک پہ ہو رہی ہے میں اس پہ ایک شعر پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائیں وہ کبھی گانے کی میوزک پر قصیدہ کیوں پڑھے وہ کبھی گانے کی میوزک پر قصیدہ کیوں پڑھے جس نے بھی پائی زباہو میسہ میں تنبار کی اللہ اللہ محاسل لیلہ محمد وہ کبھی گانے کی میوزک پر قصیدہ کیوں پڑھے جس نے بھی پائی زبا ہو میسہ میں تمہار کی جس نے بھی پائی زبا ہو ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر ایک مطلع چند اشار جلدی جلدی چھوٹی بحر میں سنا رہا ہوں ملازہ فرمایا دیکھیں گے دیکھیں گے شبروز صاحب ملازہ فرمایا شمز بھائی کرم کیا ہے کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے یہ لفظ کرم کا لطف لیجیے ملازہ فرمایا کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے گلے ہور کو لگایا جا رہا ہے کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے اس مطلعے پہ داد نہیں ملی میں شیر نہیں پڑھوں گا جب تک اس مطلعے کی داد نہیں ملی کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے پیچھے والے ثبوت دیں کہ ان تک آواز پہنچ رہی میری آواز آ رہی میری آواز پہنچ رہی لیکن آپ کی نہیں آ رہی کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے گلے غور کو لگایا جا رہا ہے گلے غور کو لگایا جا رہا ہے ملعظم فرمائے دیکھیں گے علی اکبر کی آوازِ عزاں سے علی اکبر کی آوازِ عزاں سے زمینے ہوئے جگایا جا کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے اگر مدھے حاضر کے شیر میں نہیں بولیں گے تو پھر کب بولیں گے میں شیر پیش کرتا ہوں یہ کس بندے کی آمد ہو رہی ہے یہ کس بندے کی آمد ہو رہی ہے خدا کا کھ شجایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ کس بندے کی آمد ہو رہی ہے خدا کا گھے سجایا جا رہا ہے ملاغذہ فرمائے علی کے واسد خالق کے گھر میں علی کے واسد خالق کے گھر میں نیا رشتہ بنایا جا نعرہ ہائیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہائیدری ہائیدری نعرہ سلوات علی کے ایک سلوات پڑے مولانا کی استفانی کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے گلے ہر کو لگایا جا رہا ہے علی اکبر کی آوازِ عزا سے ضمیرِ ہر جگایا جا رہا ہے یہ کس بندے کی آمد ہو رہی ہے خدا کا گھر سجایا جا رہا ہے علی کے واسد خالق کے گھر میں نیا رشتہ بنایا جا رہا ہے اس شیر پہ شورہ اکرام صدا چاہتا ہوں مولادہ فرمائے علی کے عشق کی تھنڈی ہوا سے علی کے عشق کی تھنڈی ہوا سے منافق کو جلایا جا اللہ فرمائے اللہ فرمائے اللہ فرمائے کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے اللہ فرمائے علی کے عشق کی تھنڈی ہوا سے منافق کو تھنڈی ہوا سے منافق کو جلایا جا رہا ہے ایک پیغام حبیبِ قِبریاں کا ہے یہ ممبر حرے حبیبِ قِبریاں کا ہے یہ ممبر حبیبِ قِبریاں کا ہے یہ ممبر ہر کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے صلی اللہ محمد حبیبِ قبریاں کا ہے یہ ممبر ہر ایک کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے ملازہ فرمائے یہ آخری شیر پیش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے دل کی آواز ہوگی ملازہ فرمائے حبیبِ قبریاں کا ہے یہ ممبر ہر ایک کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے ستم اب اسے بڑھ کر کیا ہو زہرہ ستم اب اسے بڑھ کر کیا ہو زہرہ تیرا کاتے چھپایا جا ستم اب اسے بڑھ کر کیا ہو زہرہ ستم اب اسے بڑھ کر کیا ہو زہرہ تیرا کاتے چھپایا جا رہا ہے خرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے حسین آئے حشیری تیرے گھر میں حسین آئے حشیری تیرے گھر میں کہ ایک وعدہ نبھایا جا رہا ہے کرم کیا ہے بتایا جا رہا ہے دیکھیں میری آواز گرفتا ہے مجھے احساس نہیں ہونے چاہیے کہ میری آواز گرفتا ہے آپ کو ایسے سننا ہوگا اگر فرمائش کی ہے تو ایک سلوات ملجل کے بہوزے بلند نہ رہے مسلپ میں نے مسلپ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گن گنایا سبیرے سبیرے مسلپ میں نے مسلپ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گن گنایا سبیرے 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 خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سبیرے علی مولا 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 جو ہی گن گنایا مسلپ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گن گنایا سبیرے سبیرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سبیرے سبیرے اور اس سبیرے سبیرے کا لطف لیجئے مولا نکل کر اندھی روکے نرگی سے خدا کی قسم پھر در شہ پہ آیا سبیرے سبیرے نکل کر اندھی روکے نرگی سے خدا کی قسم پھر در شہ پہ آیا سبیرے 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 تو زہرہ کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سبیرے لطف لیجئے جائے 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 مزلف میں نے جائے 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 مزلف میں نے علی کا قسیدہ جو ہی گنگنایا سبیرے سبیرے آپ جب بیدار ہوتے ہیں صبح آپ جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو ایک آواز کانوں میں ٹکراتی ہے وہ آواز کیا ہے ملازہ فرمائے ملائک نے جس وقت مدہو سنا کی فضاؤں میں گوجی صدا یا علی کی صدا یا علی کی صدا یا علی کی پر انتوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگا کسیدہ ، فکتون ویبیدار علی کی ہلا بیرگ رحی نbowل سابدار دار آدخر آدر ملائک نے جس بخت مدغو سلا کی فضاؤں میں گوجی صدا علی کی صدا علی کی پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سبیرے سبیرے اور یہ قیمتی شعر مولادہ فرمائے دیکھیں گے یہ قیمتی شعر مولادہ فرمائے ہے مرضی حسنین مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی لباس جنال کے رزوان جنت ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی ابھیس ہے مرضی حسنین مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی لبوں پر دعا تھی لباس جنال کے رزوان جنت نے در کھٹ کھٹ آیا سبیرے سبیرے مطلق میں نے علی کا قسیدہ جو ہی گن گنایا سبیرے سبیرے اور یہ آخری شعر آخری شعر اور ہماری ڈیوٹی مکمل مولادہ فرمائے آخری شعر وہ کسرت سے ورزش کا آدی تھا ملا کہ بچپن سے پاک کا فسادی تھا ملا فسادی تھا ملا جہادی تھا ملا مگر جب عزامیں سنانا میں غیدر بڑا تھیل ملایا سبیرے سبیرے موسیقی موسیقی وہ کسرت سے ورزش کام آدی تھا ملا کہ بچپن سے پاک کا فسادی تھا ملا فسادی تھا ملا جہادی تھا ملا مگر جب عذا میں سنانا میں غیدر بڑا تل ملایا سویرے سویرے